اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قدید نوزرات آج شو کا آغاز کریں گے اوبل آفیس سے کیوں جی ہنرام ہے کیا آپ نے ایسے غریب مار کی ہے بڑے خوش ہے آپ میں کردہ ہی اندر اتنی بڑی سوپر پاور ہو اور ایک بندے نے تمہیں ہلا کے رکھ دیا تفیرس ہی کیسی گیم چلات ماری ہر شاہ اجڑ گئی ہے اس سے کیا ہوا وہ اور زیادہ پاپلر ہو گیا ہے اس کی ساری نالائکیاں نا اہلیاں بیڈ پرفارمنس ساری کی ساری فزل آؤٹ ہوگی وہ پھر سے ہی رو بن گیا ہے یارو تو بات دی گالا وہ پرائیم نیسٹر تھا نہیں نا وہ پرائیم نیسٹر نہ بھی ہونا تمہیں پھر بھی کھٹکتا رہے گا رڑکتا رہے گا تمہاری آنکھوں میں انہوں مت دی گال نہ دیں بس ساس بانگے گلنہ کرتے ہیں انہوں کو سمجھا لوں تھنڈا کرو وہ تھنڈا ہو رہا ہے فکر نہ کرو وہ تھنڈا بھی ہوگا تمہارے ساتھ بھی ماں تمہارے ساتھ تو نہیں کرے گا تمہارے ساتھ وہ کوئی زیادہ گفت و شنید کرنا ہی نہیں چاہتا اس لیے کہ تمہیں ایک بالکل عزو موطل ٹائپ کیریکٹر وہ تمہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ سیڑھیوں پہ آہستہ چڑھتے ہیں چار دفعہ گر چکے ہو پھر بھی بھاگ کے چڑھنا چاہتے ہو تیدے بچ عزو موطل علی کری گیا عزو موطل ہوتا کیا ہوا معتا نہیں ہونگا تاہی نہیں بتا تو کیا عزو موطل ڈیڈ آرگن ہوتا ہے ہم سیدھا نہیں ایک کمران دی سارے ڈیڈ آرگن ہو جاندے آو بے آو بیٹھا شکیل تیرا دوست وہ پاؤنا ڈیڈ آرگن ہویا ہے اس ٹائپ وہ قائم دائن میں وہ کبھی عزو موطل نہیں تھے وہ بڑے عزو موصر ہیں ایک ہی خندہ ہونا عزو موصر عمران کو نا اصل میں سمجھایا نہیں گیا عمران تھوڑا سا دیکھ کرکٹر ہے نا سپورٹسمن ہے لوز کھیل گیا ہر بال فرنٹ فوڈ پہ آکے کھیلنے والی نہیں ہوتی لیکن دو چیزیں آیاں ہیں اس سارے ڈیبیکل سے بھی کہ ایک تو وہ وقی جنونلی بہادر ہے اور دوسرا وہ کرپ نہیں ہے وہ کرپٹیبل ہی نہیں ہے تمہاری تو خواہش تھی کہ یہاں پہ تمہاری مالہ جپنے والے ہوتے وہ نہیں ہے وہ دور گزر گیا یہ چار دن کے مہمان ہیں یہ تو فصلی بٹے رہے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلے نہیں چلے گا چل سکتا نہیں آپ دیکھیں تو سی یہ آپ نے پری ایمٹی نہیں کیا تھا آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ لوگ اتنا ریاکٹ کریں گے اور لوگوں نے اتنا خوفناک ریاکشن شو نہیں کرنا تھا اگر آپ عمران کی جگہ پر شہباز کو نہ لاتے ملکہ کوئی ایسا بندہ جو کنوکشن کے اتنا قریب ہے جس کو آپ نے اتنی محنت کے ساتھ تین سال بلیک پینٹ کیا اس کو آپ پھر لے آئے اس کی بجائے کوئی اور اسی پارٹی میں سے کوئی اور بندہ نظر آیا تمہیں لیکن سر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے عوام جوہے وہ زود فراموش ہیں چار دن بعد بھول جاتے ہیں یہ ہم نے بڑے دن پہلے کہا تھا چچنامہ میں نے کوٹ کیا تھا چچنامہ کا صفحہ نمبر 31 32 کوٹ کیا تھا کہ جہاں ہماری زود فراموشی کا تذکرہ اس نے کیا ہے اس خطے ہے کہ لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں لیکن اس دور میں جب چچنامہ لکھا جا رہا تھا سوشل میڈیا نہیں تھا اب اس چیز کو جو گاہے گاہے بازخان این قصہ پارینہ را ان چیزوں کو تازہ سوشل میڈیا رکھتا ہے یارہ کی کیتا ہے گاہے گاہے ایک پاری فیک ہنی جارہا تازہ خواہی داشتن گھر داغ ہائے سینہ را گاہے گاہے بازخان این قصہ پارینہ را کیس ہی حسی جانا مرے اس کا مطلب ہے کہ اگر سینے کے داغ تازہ رکھنے ہیں تو پرانے قصے یاد رکھا کرو چیزیں تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں تو سوشل میڈیا is exactly doing the same thing چٹا چولا سیوے درزی وہاں نہیں بلیدہ دھولے دی مرزی ہچکا چٹا چولا سیوے درزی ہچکا نہیں بلیدہ دھولے دی مرزی ہچکا اس سے لگاؤ ایک اگلی بات کریں نہیں بھائی چاہی دکھی بڑھے ہیں کیوں آج دینوں کا گھا تھے پھوڑی بچھی پہئی ہے کیا ہوا ہے عمران خان چلا گیا ہے تو تمہارے گھر پھوڑی کیوں بچھی برجائی تو اڈی وہ تو بڑی فین دی اس کی ایم اینی ٹاپ ٹرین پوری دنیا چلدہ پہا ساری رات روندی رہی ہے اخیر میں اب عمران خانہ ویڈیو کا آلتے گل کر آئیے دورانے جلسہ پونہ گھنٹہ گل ملانیاں نلکیتی انہیں پھر کہ دیرے کوئی تسلی ہوئی چپ ہوئی انہیں کہا ٹینچن نال ہے میں آن آلان ایسے عمران باہر جتنی دفعہ گیا ہے نا سب سے زیادہ آنر فسٹ لیڈیز میں اسے میسیز مہاتر محمد نے کیا تھا جب کہا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ سکتی ہوں بیٹا بھی کہا تھا نا بیٹا بھی کہا تھا بڑی اس نے محبت کا اظہار کیا تھا یہ نہیں کہ وہ ٹال ہے ہینزم ہے اب تو بزرگ ہو گیا ہے وہ وہ جوان مرد ہے جوان مرد ہونے کے لیے عمر میٹر ہی نہیں کرتی کیونکہ مہاتر خود جوان مرد تھا یہ اردوان کیا ہے یہ بھی وہی ہے شاویز کیا ہے احمدی نجات کیا ہیں انہیں ہمیشہ اس وجہ سے یاد رکھا جائے گا اقتدار میں رہنا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ فیدل کاسٹرو وہ دنیا میں نہیں رہتے لوگ نا یہ ہمیشہ اپنے کاموں کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں اپنی بہادری کی وجہ سے اور عمران نے تو ابھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ اس طرح کے لیڈرز ہیں ہی نہیں اللہ اللہ کر کے ہمیں ملا ہے تو اسے ضائع ہونے سے ہم نے بھی بچانا ہے اور سب سے زیادہ عمران نے خود بچانا ہے سر کیسے فونگ فونگ کے قدم رکھے نا امریکہ نے ہمارا ایسا کیا بھی گاڑا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیڈ آن شروع ہو جائیں چائنہ کے ساتھ دوستی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ امریکہ کو گالی دیں یہ ہے کوئی کیوں جنا نہیں نہیں سر یہ مقصد نہیں ہے امریکہ کی جہاں پہ بات آتی ہے امریکہ سے آپ تعلقات ضرور رکھیں بس میں نے یہی سننا تھا یہ کافی ہے اور آپ یہاں پر موجود جتنے دوست ہیں سب سے زیادہ انٹی امریکن ایلیمنٹ ہیں انٹی امریکن جذبات کا ایک بہت بڑا ترجمان ہے اور آپ کے بالکل اپوزٹ شکیل صاحب ہیں میرا خیال ہے کسی ملک کے ساتھ بھی دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے دپلومیسی اسی کا نام ہے ہاں صاحب دپلومیسی اسی کا نام ہے سمجھنے ایک کوشش کریں میں صاحب کا صدر کو ملازم ہون نہیں آیا تھے نہیں 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 تم تو میرے فیوریٹ صدر ہو گئے ہو تمہیں پتہ ہے ویسے تم میں پہلے بڑا کھچ دی کھچ جاکتا ہوں تھے نہیں 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 اب تو تم مجھے اتنے پسند ہو کیوں تیرے سیری کوئی بالا بجے ہے اس کی وجہ سے تم ہمارے ہیرو بن گئے بیٹھئے سن کسے بین داکھنا نہیں ہے تو کالا بھائی نکل گیا ہے یہ منڈا چینج کرتا ہے میں پجران آڈے تو بلایا تھا ڈے جہاں بھٹو صاحب رکے تھے ہاں جی ہاں جی بھٹو صاحب نہیں ہوتھا ہی تا کتاب لکھی سی کون سی اسیسینیٹر ایف آئی ایم اسیسینیٹر اور وہ جیل میں لکھی تھی ایف جیل ہی چیوندہ سی ہو دو اچھا جی عمران خان تو کچھ بان جائے گا اے میں نہیں پوچھ رہا ہے بڑھ جائی تو نہیں پوچھ رہا اسے کہیں کہ انشاءاللہ بنے گا عمران ٹو تھرڈز لے کے آئے گا اور تم وعدہ کرو کہ اگر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہو تو سب سے پہلا دورہ پاکستان کا رکھو گے میں کرا نہ کرا میں لے ایسی اپاد کے تم نے اس کی بات ہی نہیں ماننے اوہ جوت پھیر دیئے نہیں مجال ہی نہیں کرافے گل کپتان نر ملاوہ فون ہو رہی تم اس کے ساتھ اس وقت ہی بات کر لیتے نا دیکھو ڈپلومیسی کا تقاضہ ہے کہ پرسنل ریلیشنز قائم کرتے ہیں تم اگر کر چکے ہوتے جیسے اس نے کیے اچھا میں نہیں کیتے گھردیاں نہیں کیتے وہ تو غیر ایک منٹ میں کر لیتے ہیں نا اچھا اڈا بھی گندا نہیں کرنا تم بھی اگر کرتے مقصد ہے ابھی انہیں اگر روس ہالی حرکت کیتی چنگی کہ اگر آپ نے تعلقات ڈیولپ کیے ہوتے تو وہ روس نہ جاتا یا میں کیوں میں تعلقات ڈیولپ کرتا میرے کو تو ادھرڑا کوئی سامکتا بھی نہیں اچھا تو اڈی گلنہ تھی گندا میں ہی ہو رہے ہیں میرے کے حالے نہیں نہیں آپ تو فیوچر کے ہمارے پاک امریکہ دوستی کا سمبل ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ گپ شپ رکھتے تعلقات اچھے رکھتے کس ایک حد تک تاکہ آپ خود اسے کہتے کہ بھائی تم پیوٹن سے ملنے کیوں جا رہے ہو میرے کہنے پہ فلال اسے موخر کر دو بلکہ ٹیم ہے انہیں فون ملاو انہوں چلو ملاو انہیں تیرے کہنے تھے میں تو ویسے انتظار کر رہے ہیں اسے بھی او منہوں کرے گا او نہیں کر دا او تو ملانی انہوں نہیں کر دا تیرے کی مجال ہے برحال نمبر ملاو انہیں دے منہوں چلو ابھیلا تی جی بیل ہوگی انہوں پہلی تے چک لڑنا چاہی دا ابھیلا سانو سمجھ دا ہی کوش نہیں یار کیے یہ بیزی ہوگا کوئی بات ہے بھلا آپ اپنے سٹاپ سے کہیں ہیلو جو بائیٹن بول رہے ہیں بیٹے ایک ہاری ہوئی ٹیم دیکھ کفتان ہوں چنگا رہے ہیں اوہ تمہیں پتہ ہے میں جس گیم میں ہوں اس میں دو اننگز ہوتی ہیں اوہ ابھی تو پہلی اننگز آ رہے ہیں اگلی اننگز پڑی ہے ملانی نا دسو نا بڑی رو رہی ہے بکواس نا کریں یہ پاس میں ٹرمپ بیٹھا بھا ہے آہو ٹرمپ بیٹھا تو پہلا مرنا تا گال کال نا 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 سپیکر پلیس ہنہ ہنہ سپیکر تلا فون ہنہ بھول آن بیٹھے سپیکر تے ہیں آہ ٹرمپ کینی ہوئی میں یب یب کیا لے بھائیا تیرا ٹھیک ہیں یار میں نے بڑا افسوس ہو جاتے ہیں نہ زیادی کیتی ہے چم نے افتاب یہ چم کیا ہوتایا چم اچھا ٹرمپ تمہارے ساتھ ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں اچھا یہ سپیکر تے کرنے لیا ہے یا میں کان نہ لارا ہوں میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک دلیر آدمی ہے لیکن ٹرمپ وہ دن دور نہیں ہے جب دنیا سمجھ جائے گی اور دنیا کہے گی کہ تم ایک دلیر پریزیڈنٹ ہو ہاں صاحب میں نے ایک اور صدر بان لینے دیو اجیری تو انہوں نے انہوں نے کیتی ہے نا میں سارے دونے دو دینے نے اس سے پوچھو کس سے اس چم سے اس سے پوچھو میں نے کیا کیا تھا جو اتنے غصہ مجھ پہ نکالا اے تھے ہاں تم میرے کو بھی پوچھلائے گل پتہ کیے سنیں اوہ ٹیم نہیں سی تیرا روس جانا لہ اوہ یار میری اس کے ساتھ بڑی پرانی کپٹ پٹ تھی جنگ تو بال میں چڑھی ہے اچھا کاکا سارو چکر نہ دے پوری دنیا نے پتہ سی بھی جنگ ہونا رہی ہے تو کیوں گیا تھے اچھا ایک بات بتاؤ میں ہی تو پوچھتا کہیں یا چم کو لوں یار پلیز آپ یہ تو نہ کہیں چم کو اچھا لفظ نہیں ہے ویسے تو چم فرینڈ کو کہتے ہیں ایک دوست کو چم is انگلیش کا چم جو وہ تو چمی اینڈ چم ہے چمی اینڈ چم is فرینڈ لیکن یہ جو چم کہہ رہا ہے نا یہ اس کے بزرگ ہونے کو اور یہ بڑا تحکیر آمیز حد تک آمیز لفظ ہے نہ کہا کرو اچھا گالکی کرو آئیں اگر میں نہ جاتا اگر یوکرین کی جنگ نہ لگی ہوتی میری جان تم چھوڑ دیتے نا کاکا یہ تو بہت مشکل سوال کرتا تو صرف دی گال دا تین فارہ ہی بڑا آئی اچھ انہوں کابل تو نکلے نہیں امریک کی او بولے اور چپ ہو گئے ہیں ہاں سب میں ہی بولتا پہل اوہ میں چم نو کہہ رہا ہوں اے 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 ارام ناڑ آپ کی مراد چم فرینڈ سے ہے نا سی اے چیو ایم سپیلنگ یہی ہے اچھا خان صاحب اور کیا حال چال ہے آپ کا افتاب میں بہت مزے میں ہوں ای کن ایمیجن ایمیجن یقین کرو مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں دیکھیں گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو انہوں نے نلسن منڈیلا بنا دیا ہے اس کا کیا بطلب ہے دھمکی دے رہے ہیں اسے اس سے کیا ہوگا اوہ ترہو ستائی سال اندر رہائی ادھ کو ستائی دین نہیں ننگڑیں خان صاحب جیل چیل سے تو نہیں ڈرتے نا آپ ڈوی ریلی تینک آف تاب گال ہاسے جناب آپ بیٹھے جواب دے اچھا زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ چھپکلیوں سے بہت ڈرتے ہیں اک کونٹ ٹائگر چھپکلی سے ڈرے گا فو بیا تو ہو سکتا ہے یہ کون بولا ہے اسلام علیکم ہلو باریکم اسلام خان صاحب کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک تھا آپ سنائے کیا ہو رہا ہے اچھا میں ہم نے یہ تین سو الڈا کار لوڑ کی تھا آپ کے لئے چامپ شملہ میچ مر بنائیں نہیں کھانی تو میں نے نہیں ہے لیکن یہ بکباس تم نے کیا کیا آپ بتاؤنا اس نے کہا کیا چامپ شملہ میرے خان صاحب آئی لف یو اے بیٹا ایتھے رہنا کنی تو ایتھا فرا فون تو اس لیا کی تھی ہلو اسلام علیکم والا اسلام کیا حال ہے خان صاحب جی میں مر گئیاں اللہ خیر میں ساڑے تقریران دیکھ دیکھ کے رو رو کے میڈا برا حال ہے اوہ اوہ خان صاحب ہر بندے نویو یاد دیئے اے نہیں میں کو پتہ ہے عوام دے دلیں چھ میڈا پیارا جی بھی ہے صحیح میری گال تے سنو با جی حکم کرو پیڑی جھوک دا پاندھ باؤں اوکھا ہے لو جی گیا کارڈ کان صاحب جی آ کان اے نو بتا تیریا ان حرکتان دی بھائی تا بھی میں تنو کڑیا ہے ان سے فون لے لو نا صحیح میں گال کرے میں نہیں یہ کوئی بات نہیں صحیح کوئی مردے اکھیاں تے کوئی آشک بھولیاں تے کہیں کو وال پسند کہیں کو چال پسند سمر گئے ہاسے آتے اے 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 چھوڑا با 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 وہ چلے گا چاری دولے مکس پنایا چاری دولا کیہوں نے چاروں دولے کہنا چاہ رہا ہے شاورالا پہلا ٹھیک سی نی تو آج وہ آیا کیوں نہیں شاورالا وہ حسن نصار بنے آج بلا لا باہر مالی کانو ڈانٹ extingue میں بھولا بھولا بھولے بھولے دے بچے بزرگ جا پھرے آواز آر جا ہورن پیگن اسلام علیکم اسلام آفتاب کیا حال ہے بھائی سو لو آفتاب لو نہیں ہوں ہوا کیا ہے دکھ نیرا کسی کو صدر صاحب آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں بھائی جی میں تو ان کیا کیا ہے میں صدر سے بات کر رہا ہوں تو میں ویلڈر رہا ہوں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے بھائی جی میری یار اس کی بات ہو رہی ہے یار کرسی ذرا پیچھے کر دے بابے جا سلطہ ہاتھ چھوٹے نہیں صرف میرے تاکی ہے انہیں تمہاری وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کس طرح دسو بھی تو صحیح ان سے پوچھو مہمان وہ ہے تمہارے دسو بھی نہ ہوں نصار بھائی جائل آدمی میرا نام حسن نصار ہے حسن نصار کیوں نہیں کہتے ہیں آپ حسن نصار پائے نا ابو ڈیڈی بیٹی آفتاب میں یہ کہہ رہا تھا اس نے جو حلہ شیری دے دی ہے شہباز شریف کو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بدناب ہے اوکے اس طرح بدناب جناب لوگ پتا ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا ہے لوگ تھا پتا نہیں کی کی سمجھی جانتے نہیں واقعی تم یہ مشورہ نہیں دے سکتے تھا اگر اتنا کچھ کیا ہے تم نے اتنا تردد کیا تھا تو سکرپٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے یار کس طرح کر دے تبدیلی اسی پچاسی ووٹنے ہونا دے تو کچھ اور خریداری کروا دیتے نہیں نہیں گلت گلہ خریداری اسی نہیں کروائی اگر اور کس نے کروائی ہے دنیا جو کوئی ایسی پارلیمنٹ نہیں جلو ایک کبار کھانا نہ ہوئے اوہ ساڈیچ بھی آوہ ہر پاسے ہندہ اور تو اڈے پاسے تو توبہ بہت بڑا کبار کھانا ہے بس پھر کم پاتا سندھ لینے تو اور کروا لیتے نا اگر اتنا بڑا کبار کھانا تھا تو کباری سے کہنا تھا کہ دس پندرہ اور خرید لیتا اوہ دیکھو تو پا جی پجاس ہٹھتا رینجمنٹ سی اس میں تم نے بھی کوئی امداد کی تھی نا نا اسی اہو جی امداد نہیں کر دے یہ نہ تھوڑا کمایا آئے تھے تر بات اٹھی کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھائی جان نے اپنے پلے سے خرچا تھا اہا اہا اہ ہی تے ہو دی خوبصورتی ہے کیا اوہ خرچنا جاندہ ہے بی بی نیسی جاندی اور یہ نواز شریف وغیرہ توبہ توبہ امم حسین امریکہ آؤ سی مینو دے ٹکٹ گالا یہ نہیں لندے کیسا آ رہے ہیں فرحون امم حسین واپس تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے نون لیگ کا نقصان کتنا کیا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو نون لیگ اپنی باری کا انتظار چھا ہی لگا کے بیٹھی تھی بڑے آرام سے کہ بیڈ گورننس بیڈ گورننٹ تھانکس ٹو بزدار ہے مہنگائی کوورڈ نائنٹین ہر چیز ان کے فیور میں جا رہی تھی وہ یکہ یک آپ نے اس کا پانسہ پلٹ کے اسے پھر سے پاپلر کر دیا وہ پھر سے کب تھا تو وہ لگ رہا ہے جیسے پچھلے ہفتے ورڈ کپ لے کیا ہے آپ کے لئے دہی میں چھلکا ڈالوں ان کے لئے اکھیں ان کے لئے اکھیں ان کو بزے کیا کرے با بڑے کیا کرے با بڑے چنری تے بھولیاں چولے تے بھولیاں بھولیاں میں سونہ تے دے نا تے بابا یہاں پکر مار لوگے آرے چا لائنی سا دے ہاں تے اچھا دوائیں ٹو پتر ٹو پترہ کھڑے نا زرداری صاحب اچھا ان کو اندر گھن اچھا ان کو نہیں ان کو اچھا یہاں میری مرضی میں جو مرضی کاؤں اچھا تو تمہاری مرضی موتب گالگول دی کھڑنی میں کچھ ہے باہر دی نہاں سونہ بھیج رہے ان کو اے پیجو کسے انی دیا بچے ہیلو اے آو بہی اسلام علیکم بہت اچھے پترے سزادہ پال ہیں آپ کے آنکل بہت ٹھیک بوتو خارجہ ڈاؤٹھولی ہے آپ نے جو سیٹ اڈجسمنٹ مانگی ہے نا کمال کی شوٹ وہ ہے ملین ڈالر شوٹ ہوئی ملین ڈالر بنا بھی لے میں محورتن کہہ رہا ہوں تینویدہ نہیں بتا ہے محورتن بھی بنا لے دا ہے سائی تشریف رکھے نا بلکل 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 اچھا جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے ایک زرداری سب سے یاری واہ واہ آپ کی یاری تو فقید المثال ہے اچھا تین پتہ ادھا شوو میری سمجھ نہیں ہوندہ سائی مجھے ہاں جی تو انتظار رہے گا آپ جب میرے پاس یہاں پہ تشریف لائیں گے اور اس دفعہ جس شان سے آئیں گے ہاں 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 وہ کیا کہتے ہیں وہ دس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں نے نے وٹا یہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی یہ بازی خوش ہے بھائی آجب خوش ہے یہ بازی یہ بازی اور کوئی کام نہیں ہے بات کریں پریزیڈنٹ کے پاس آئے ہیں ہم تو صرف شاباز لینا ہے کیونکہ وہ بہت شکریہ ہے آپ کے لئے اس تابے لے کے آئوں اس تابے نہیں گشتابے ہوتا ہے اس جار کئی جا رہے ہیں لے کے نہیں آرہے ہیں پتہ نہیں لے کے آ جائے گا پھر چنگا رہے گا انہیں باروں وڑے وڑے دو گشتابے بھار لے ہو رہے ہیں وہ ناسانو وہ تو رہے ہیں لیزلی نیلسن کی فلم تھی نیکڈ گن اس میں وہ بار میں جاتا ہے بڑا دکھ ہی ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ویٹر پاس آتا ہے تو یہ بغیر اس کی طرف دیکھتے کہتا ہے کہ برنگ میی سامتھنگ ویری سٹراؤنگ وہ سینڈو لے آتا ہے اے لوگو اے لوگو دیکھو آفتاب دیکھو ملک کس ہاتھ میں چلا گیا اے آتے ہی اس نے ڈو مور کا تم نے فوراں سر آگے چکا لی یہ کوئی بات ہے دیکھو خان نے ڈو مور نہیں کیا نا پھر سواد بھی تلے لیا نا اے بیٹے یہ دیکھو آئی اے آنے 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 وہ 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 ہی ہے وہ وہ ہی ہے آپ آج اپنی سٹک نہیں لے کر آئے ساتھ نہیں اب میں ساتھ ہوں نا یہ بڑھا پر کس آ رہا ہے یہ بازی ہون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی یہ بازی یہ بازی خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگِ آسفیہ واہ واہ کافی عرصے بعد سبیل عرصے بعد ویرہ ناسل چنیوٹی ہے ایس دیڈ سر اچھا جی آج تمام الفاظ ملکی صورتحال کے این مطابق ہوں گے پہلے لفظ ہے سیاست سیاست کا مطلب کیا ہے یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے گھوڑے پالنا ہاں امنے پہلے بھی ہے میں تیرنا امنی دیردہ سیاست کر رہے ہیں گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا گھوڑے پالنا اس کی خدمت کرنا خرکنا کرنا اور سٹریڈنگ کا سر سیاست سے کیا تعلق ہے آپ یقین کیجئے کہ یہ جو سیاستدان ہے یہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے پندرہ بیس گھوڑے لے کے منڈی جاتا ہے اور وہ ان کی بولیاں لگواتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے نہیں اگیسٹ راجہ ریاض نہیں اگیسٹ ہرس ٹریڈنگ سیاست کو یہی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدان سے سیاست سے اس خطے کے لوگ باقیدہ چڑتے ہیں سٹیٹسمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں سٹیٹسمن قائدہ حضم was not a politician it was a statesman وہ جو گھوڑے کی مالش کرنے والا ہوتا ہے سائس سائس اس کو کہتے ہیں جو اس کو کھرکنا کرنا ہے تو خاطر جمع رکھئے کہ سیاستدان کے جو فرائز منصبی ہیں جو اس کا فیلڈ آف ایکٹیوٹی ہے اس کو استلاحن ہورس ٹریڈنگ کہتے ہیں سر ہمارے یہاں میٹافورکلی یوز ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے عربی فارسی کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے پر یہ جو پچھلی جنریشن تھی وہ زبان کے معاملے میں بہت سیریس تھی اور بہت پڑی لکھی تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ ہورس ٹریڈنگ ہے یہ کامی ہورس ٹریڈنگ ہے یہ پارٹ آف دی بزنس زرداری صاحب ایسے نہیں چلاتے کہ بھائی ایسا کیا غلط کر دیا جو نہیں ہوتا اس فیلڈ میں آپ نے سنا نہیں آج امریکی صدر کہہ رہا تھا کہ بھئی ہر پارلیمنٹ میں ایک چھوٹا سا کبار خانہ موجود ہوتا ہے یہاں کبار کا مال یعنی اس طرح کا مال جو بکاؤ ہو وہ فار سیل ہوتا ہے اویلیبل ہوتا ہے اور شاید ہر جگہ پہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں آپ بعض پارلیمنٹس ہیں جہاں پر اس کام کو واقعی بہت تقدس حاصل ہے اور وہاں پہ کوئی مثلا میں ہمیشہ برطانیہ کی مثال دیتا ہوں برطانیہ میں بھی لوگ سلپ ہو جاتے ہوں گے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک حکومت ایسی رہی ہے کہ جو صرف ایک فرد سے ایک ووٹ سے اکثریت میں تھی اس نے اپنا ٹینئور پورا کیا تھا کیا اس ایک ووٹ کے لیے کوششیں ہی ہوتی رہی ہوں گی لیکن اگر ہمارے ہاں ہوتا تو ہمارے ہاں ہوتا تو حکومت تھی اور اس نے دو سال پورے کیا تھا اچھے جناب پارلیمنٹ پارلیمنٹ ایک ایسی عمارت جہاں بیٹھ کر لوگ اپنے نیشنل لیول کے قومی لیول کے علاقائی لیول کے مسائل معاملات ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا حل سجیسٹ کرتے ہیں اسی طرح دربار شاہی وہ بھی ایک طرح کی پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے پارلیمنٹ اردو میں کیا ہوتا ہے اس کو پارلیمان کہتے ہیں لیکن اسی سے ملتا ہے پارلی اس میں آر سائلنٹ ہے پارلی یعنی مذاکرات کرنا گفتگو کرنا ڈائلوگ کرنا پھر پارلر 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 یہ میں نے اس کی سہولت کے لیے کہا تھا بسی یہ پارلر ہے اس کا آر جو ہے نا سائلنٹ ہے وہ اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں پارلر کہتے ہیں مہمان کھانے کو اے بیوٹی پارلر دے اندر کدھی کیا ہوں آئسکرین پارلر کی بات کرنا تھا ڈائننگ پارلر ریلوے کے اندر جو ایک وہ نہیں ہوتا میں پارلر میں آیا ہوں جس میں برت نہیں ہوتی اور لیٹنے کے لیے وہاں پہ بیٹ نہیں ہوتا اس کو پارلر کہتے ہیں کہ جس میں آپ ڈائننگ کی طرح ڈائننگ پارلر ڈائننگ پارلر آپ بیٹھے ہوئے آتے ہیں ایک لگا کے بیٹھنے والی سیٹوں لیکنہ last time آپ نے کب ٹرین کا سفر کیا ہے لانگ ٹائم پی گورنمت کالج کے دنوں میں میں نے ویسے پاکستان میں کبھی بھی نہیں کیا لوک سب آپ آئیں ہیں جوپٹر سے نہیں دار سبا ہون ٹرین بڑی بڑی عالا پاکستان دیکھو میں ڈیزر کیتے ہیں سر میں کتے سفر نہیں کیتا ایک دن میں اسٹیشن تے گیا مانگنے مانگنے اگر میں ٹرین تے اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کام ہے ایسا ہی ہے سر اپنی ٹرین نہ ڈالے میں نے انشاءاللہ ٹرانس یورپ ریٹائرمنٹ کے بعد کرنا ہے یعنی کہ اگلے ایک پچیس سال بعد یعنی آپ استمبول سے نکلیں اور لنڈن تک جائیں اور اللہ نے چاہا تو ہوگا یہ کہ آپ لاہور سے نکلیں اور لنڈن تک جائیں یہ بہت ہے لاہور انٹو لنڈن آپ کو پتہ ہے شروع ہو چکی ہے جی بار برداری کی ٹرین ریگلر بیسز پہ جا رہی ہے ٹرکی اور آ رہی ہے آپ کی نہیں پتہ ہے ایران سر بھر ہستہ ایران ہی جانا اور بائیئر جانا ہے ایج جوگر سی آگا صاحب اڈے لکھے دی جو آئے کرو کیا کریں تو اڈے لکھے پشاور چکو آلو نیرے اخرا بیک اگلو نو اچھا پارلیمنٹ کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ کیا سب جس طرح فش نہیں ہوتی فش مچھلیاں جب ایک گروپ ہوتا نا مچھلیوں کا لکھو مچھلیاں تو اس کو کہتے ہیں سکول آف فش اسی طرح ریٹس کو کیا کہتے ہیں ایک کالونی آف ریٹس کالونی پیک او وولس جی ای ارڈ او شیپ ای ارڈ او شیپ ای ارڈ او شیپ ای ارڈ او پرائید او لائنس لائنس جی پارلیمنٹ او منکیس پارلیمنٹ او آول آول واہ اللووں کا جو گروپ ہے اسے that is پارلیمنٹ یہ دکشنری کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا اور اللو ہمارے آئیں اس قدر ماتوب ہے ویسے بھائر تو بڑے عالم فازل سمجھے جاتا ہے اور اونٹوں کا جو ہوتا ہے اونٹوں کا کیروان کیروان آف کیمل واہ یہ آخر میں میرا خیال ہے شیطرگم سنائے نظائی سی statement دیے اس نے اچھا ست یہ نظائی کیا ہوتا ہے وقت نظا دائنگ ڈیکلریشن ہی ہوتی جو موت کے عین قریب جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو سارہ درہ پورا ایک ورشیز لانا ہے اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ مطارہ کریں بہت اچھی لائے والبن یہ کمر جلالوی کا شعر ہے کمر جلالوی کا شعر ہے کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارہ کرتے ہیں محمد ولی پی ٹی وی پہ گایا کرتے ہیں محمد ولی نہیں حبیب ولی محمد حبیب ولی محمد تو تم محمد ولی کہہ رہے ہیں سر میں اروانگیج کہہ رہے ہیں روانگیج نہیں ہوتا ہے اروانگیج پی ٹی وی چاوگا صاحب اور اگر بھی شاہ انہوں ساتھ کو شو لے گئے ہونے انہوں نے بور جیا ایک لفظ ہے انتظام کرنا احتمام کرنا اس کا منبع ہے نظم یعنی جوڑنا یعنی جو موٹی پیروے ہوتے ہیں انہیں آپ نظم کہتے ہیں کہ یہ میں نے نظم کر دیا ہے نظم از اپ اور جب آپ موٹی بکھیر دیتے ہیں تو یہ نصر ہو جاتا ہے آہا 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 یہ بالکل یہ آپ نے پہلے بتایا ہے میں حران ہوں کہ آپ کو یاد کیوں نہیں سر نہیں وہ ایک دم سے بیک آف می مائنڈ نا وہ آگے حالانکہ یہ باتیں فرنٹ آف یور مائنڈ پہ ہونے چاہے یہ حرام مغت سے نکال کے نا آگے لے کے جاؤ اچھا جی کوسٹن ہے جناف سر ایک لفظ ہوتا ہے احتمام کرنا اس کے اصلی معنی کیا ہے یہ غلط الام ہے اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے نظام و انسرام جی سر احتمام کا انفیٹ مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا بہت اچھے غم کرنا آپ اگر غمناک ہیں تو آپ احتمام کر رہے ہیں تو آپ احتمام کر رہے ہیں اہم آپ سب نارمل لوگ ہیں یہ اہم ہے کیونکہ اسے آج صدمہ ہیں اچھا جناب آج کا شیر بہت خوبصورت شیر ہے احمد مشتاق کا کہتے ہیں کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو لیکن عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے ووہ 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 ورہ رہے ہیں جی خبر ہے کہ سلمانی ٹوپی کے طرح سلمانی شیشہ بھی خبروں کی زینت بن گیا ایک شیشہ ہے جس کی اوٹ میں جا کر آپ غائب ہو سکتے ہیں ووہ آپ غائب ہو جائیں گے پورا منظر جن کتوں رہے گا this is very interesting اور یہ ٹوئیز میں استعمال ہوتا تھا کہ اس میں ایکچول ٹیکنیک جو ہے لائٹس انڈ شیڈ لائٹ اس طرح ڈالیں کہ منظر دھندلا جائے ہیزی کر کے اس کو آپ اس سے غائب کر دیتے ہیں جس طرح آئیفل ٹاور ڈیویڈ کوپر فیلڈ نے غائب کیا تھا وہ بھی صرف لائٹ انڈ شیڈ کی وجہ سے کیا تھا یا ایسا کوئی کلر پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کلرز ہوتے ہیں جس طرح بعض فلورسنٹ کلرز ہوتے ہیں اسی طرح کچھ سٹیلت کلرز ہوتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں جیسے ریڈار میں جو چیز نہ آئے اس کو سٹیلت ٹیکنالوجی کہتے ہیں اسی طرح کچھ کلرز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے یا پھر لائٹ ایسی ہوتی ہے وہ لائٹ کو اس طرح کر کے ایبزورب کرتے ہیں یا لائٹ کو اس طرح کر کے ریپیل کرتے ہیں یووی لائٹ کے ساتھ کرتے ہیں کچھ کلرز بلکل چینج ہو جاتے ہیں اب کیوب لائٹ میں جا کر آپ کا جو بلو کلر ہے وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بلو وائلٹ مرجنٹا عجیب عجیب کلرز ہو جائیں گے وہ کلرز ہوں گے نہیں جو آپ پہن کے آئیں گھر سے آپ دیکھیں گے یہ کیا ہو گیا یہ فروٹ والے عجیب سی لائٹ لگا لیتے ہیں فروٹ ہوتا ہے نیچے کچھ ہے وہ نظر کچھ آ رہا ہوتا یہ یہاں کے جو مقامی ڈیویڈ کپر فیلڈ ہے نا کچھی بستی کے وہ یہ کام کرتے ہیں اور چونکہ انہوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے بے شک ان کو وہ پھر کالا کلو تاکہ نظر آئے کہ ہی کالا کلو ہے سفید تربوز ہوتا ہے سفید لال رنگ کا کپڑا چڑھایا تو انہوں نے اس پر لائٹ پر جیلو لائٹ دیتے ہیں جس رنگ کا پھالو اس رنگ کی لائٹ لال سرخ لائے کے کارج ہو جا کے پیلے نکال آنے جو سلمانی ٹوپی ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں سلمانی ٹوپی دیکھیں یہ مختلف کہانیوں کے جو کیریکٹرز ہیں جیسے داستانِ امیر حمزہ ہے اس کے اندر امر ایار تلسمِ ہوش ربا سلمانی چادر سلمانی ٹوپی یہ مختلف تحائف ہیں جیسے اسرائیلیات میں ہوتی ہیں نا چیزیں صحیح آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کے لئے بہت لکی ثابت ہوئی ہو میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا میرا چونکہ اعتقاد نہیں نا ان چیزوں کے اوپر اس لیے لوگ بلیف کرتے ہیں سٹون پہ نمبرز پہ گوڈ لک چام یہ میرا یہ ہے میرا وہ ہے امی آپ کھیل رہے ہیں تو ایک بندہ ساتھ بیٹھا اور آپ جیت رہے ہیں تاش میرا بھائی میرے لئے ایک انگوٹھی لے کر آیا بڑی قدور دراز کے علاقے سے اس نے کہا کہ میں بہت شاندار پتھر تمہارے لئے لے کر آیا ہوں اور اس کے کچھ دیر بعد میری کچھ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں اب آج تک وہ یہی سمجھتا ہے کہ دیکھا میں نے وہ گرین سٹون دیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا اور اسے نہیں پتا کہ وہ گرین سٹون ایک سال کے اندر اندر ٹوٹیا تھا اس کے بعد یہ میں نے پھر اس کا سٹون چینج کروایا اور رینڈم لی لے کر کہیں سے کروایا اب وہ یہی سمجھتا ہے یہ بات عویس پر بھی آج پہلی دفعہ منکشف ہوگی سلیمانی شیشہ لاہور آگیا ہے لاہور بھی ہے لیکن برطانیہ میں تو تین بائے دو کا آپ کو تھری انڈرڈ پاؤنڈز پر مل جاتا ہے تو سر کیا بس اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں یا اس کے بعد نکل کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں وہ شیشہ اٹھا کے آپ جا رہے ہیں بس نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہو اور آپ غائب ہو جاتے ہیں وہ آپ ایک کرتب کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میں چند دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک ایکشن مووی کا اس میں ایک چادر لے کر ایک سولجر بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ صرف تھوڑا سا جیسے ارتاش سا ہوتا ہے ہوا میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے گزر رہے گا اگر بہت غور سے دیکھیں سرویلنس والے بندے کو نظر نہیں آئے گا ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر کے جا رہا ہے چائنیز فوجیہ کو ہے چائنیز کلونوں میں سب سے پہلے استعمال ہوئی تھی اس کو لینٹیکیولر لینزنگ کہتے ہیں سار میری خواہش ہے وہ بھوٹنی جڑے بندہ پاک ہیں دیوار تھے چلوڑ ایزی وہ ہے گئے نہیں سچی پوچھی ہاں ہے یار وہ ویکیوم چوز کہلاتے ہیں اور ٹام کروز کی فلم میں برجل خلیفہ پہ وہ چڑھتا ہے وہ ٹیکنالوجی وہی ہے ریشن امپاسوبل سر جس میں پھر وہ گرتا بھی کتنا زول سیکونس ہے لیکن سر میں گروں گا نہیں پھر کیا فائدہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مغز جو ہے وہ زمین پہ گراؤ ایسے گئے اس کے لیے مغز کا ہونا ضرور ہے چھا چھا نہیں دکھانا دے نا آغاز آبا رکھا چھے مینے پرانے خبار دلوں پڑھ رہے ہیں اندھر چار سال بعد بندہ پی ٹی وی جاوے نا یہ جب بندہ باہر آرہیا اور مطمئن ہاں بارہ سوگا چیک لے گے میرا سب سے پہلے پی ٹی وی کا چیک ڈیڑھ سوکا تھا یہ بات بھی تو اٹھا رہا سو ستاون کی ہے نا اور تمہارا رول بھی تو کھوتے گئی تھا آج یہ دی کھوتے ہیں چھے آؤٹسٹینڈنگ کٹیگری ہیں پی ٹی وی میں ایک کٹیگری ہوتی ہے آؤٹسٹینڈنگ سب کی کٹیگریز ہوتی ہے آپ کا سوٹ ہے نا جو میں کنوں کہہ رہا ہی ہی پتا رنگیلا صاحب کو سر بچپن میں سوپرمن بننے کا بہت شوق تھا آپ کو بتا ہے ہاں وہ پہن کے وہ پہنتے ہیں میں بتا رہا ہوں جی پلیز ہم نہ چھت پہ سویا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ظاہر ہے سا سا چھتے ہوتے تھے شیڑیا نہیں تھی سر سب نے اپنے سوٹ سے لائے ہوئے تھے سویرے اٹھتے ہیں ان چھاڑ مارتے ہیں اور چھپڑ چھو لاب دے سر اسے پہنے دھلے بھی آئے اندھے ساں گسل بھی ہوئے اندھا پچپنج میں نے بھی شوق سے یہ تھے ایسے لکھاناں بڑھا جا وہ تو آپ سالے کے لئے رکھواتے تھے نا سالہ پہدین حضرات ہم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ تھے ویلکم بیک پہدین حضرات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم نے دعوت دے رکھی ہے عارف حسین صاحب کو کلام ہے اقبال عظیم کا آسلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاو تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گم بد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری میں ہیں فلم جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے مہتات آنسو چھلک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے سبحان اللہ